ایسا ہم آدوری باتیں کرتے ہیں لوگوں کے جیسا منگڑت باتیں نہیں چلتی ہمارے پاس ہم ثبوت کے ساتھ قائدے میں رہکے قائدے کے دائرے کے اندر بات کرتے ہیں یہاں کے اندر جو تو الحمدللہ اس کا نمونہ بھی تم دیکھیں گے جیسا لیکن آج ہم ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ ہمارا پیغام ہے یہ ہم محبت کرتے ہیں ہم ہمارے جھنڈے کو ہمارے تینگو کو ہم سینے سے لگاتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر گھر جائے تو اس کا جنڈہ لگا کر ایک ہمارا ہندوستان رہنے کا جو ہے تو ایک گروہ حاصل کیجئے ہم ضرور بنائیں گے لیکن آج تک وہ شیوس ہے کہ ہمدار نہیں بھی جو تو پلٹ کبھی نہیں دیکھا اور ہمارا سوال کا جواب بھی نہیں دیا تو یہ شیاست دار لوگ ہے اس بنیاد میں شیاست میں آیا ہوں میں نے سوچا کہ نئی سال ہے پورے کے پورے چور ہے پورے کے پورے بامٹے ارنگ آباد کے اندر تو وہ ڈاولوپنٹ ہونا چاہیے وہ ڈاولوپنٹ ہونا چاہیے لیکن جھرو ہے کوئی جھرو ہے سب تو یہ سب پورے کے پورے چور ہے پورے کے پورے بدماش ہے ہم انشاءاللہ آپ کی چینل کے ماتب سے وڑ رہا ہوں زبان کر رہا ہوں اشواسن نے دے رہا ہوں یعنی ہاتھ میں لڈو نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کھلتے رہا کر کے آپ لڈو کھلتے رہا ہوں اشواسن دے رہا ہوں پریشانے صاحب ہر چیز سے کل مریک بائٹ دے گا ہے بھلان بھلان لوگوں کی جو ہے تو ایسے سے روڑے ایسے سے خستالاتے آپ کو کروڑوں روپے جو ہے تو جمع کر کے جو تو اپنے جو تو تیجنوں میں بھر رہے ہیں جنتہ بھوکی مر رہی ہے یہ جنتہ کا پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے پچاس روپے فیس رکھی گئی ہے تو میں پتھان سار سے شکریہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی مدد آپ سے ایک سوال تھا کہ آج جو نارے گاؤنے اس میں آپ جس طرح سے آپ جس لیبل پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کس طرح سے شروع کر رہے اور لوگوں تک جو آپ اتنی محنط کر کے پاہنچ رہے لوگوں تک آپ ہر سویدائے کر رہے ہو تو یہ کس لیبل پہ آپ کس طرح سے کر رہے اور آگے کیا کیا آپ کا پلانے الحمدللہ میں صاحب کا پڑان نارے گاؤ اورنگاباد مہارشت گلی نمبر داز بسم اللہ کالونی آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں جو میں کوئی آج نارے گاؤ کی پبلک کی جو ہے تو آج مجھے ساہتہ میر رہی ہے اور سب سے پہلے جو ہے تو ہمارے یہاں کے بزرگ یہاں کے لوگ مجھے جو سپورٹ رہا ہے کام کی لیے تو میری کوئی میری حمد عفضائی ہوتی رہی اور لوگوں نے مجھے سپورٹ کرتا رہا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہو آپ کو معلومات زیادہ ہے یعنی اس بنیاد پر میں آگے بڑھتا گیا تو شروعات میں نے یہاں پہ جو ایک نئے بستی بن رہی تھی نارے گاؤ کے اندر شروعات کے اندر تو دو ہزار پانچ کے اندر تو اس کو سترہ سال تقریبا ہو گئے تو یہاں پول نہیں تھے ڈینیز نہیں تھی روڑ کے سویدہ نہیں تھی تو الحمدللہ میں نے یہاں پہ سٹارٹنگ میں سب سے پہلے جو یہاں پول آنے کا کام کیا جس کے جو ہے تو میں نے میرے جدو جہدار محنس سے سو پول یہاں پہ جو ہے تو کھمبے لائٹ کے کھڑا کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ چھے ڈی پی لیا وہ بھی ایک کام کیا الحمدللہ محنس اپنے جدو جہد سے وہاں پہ جو ہے تو شاہ صاحب پر شاہ صاحب کے بعد چکر کٹ کٹ کے الحمدللہ یہاں کی جنتہ کو وہ بھی ایک سویدہ دیا اس کے بعد جو ہے تو میں نے یہاں کا ایک روڑ کا کام کیا میں نے خوش جاتی خرچے سے جو ہے تو یہاں پہ ساڑھے پانچ لاک روپے میرے خود کا ایک مکان بیچ کر میرے بچوں کا مکان بیچ کر میں نے بچے ہر ناراض ہونے کے باوجود بھی میں نے کہاں بیٹے جو جنتہ کو اس کی سویدہ ملے گی اس کے سوا پہ اللہ تم کو چار گھر کھڑا کر دے گا اور یہ پوری میڈیا جانتی ہے یعنی سوشل میڈیا کے اندر اس سے بھی جو تو میں نے کام کر میرے گھر کا مکان کا دیا تھا اور آپ کی چینل کے ماتے ہم سے بتا رہا ہوں تو میں نے خود کا ذاتی مکان بیچ کر اور یہاں کے لوگوں کو جو تو سویدہ دیا تھا اور روڑ بنایا تھا یعنی روڑ پکے روڑ نہیں یعنی اس کے پر مورم بچھا کر لیول کر کر جی سی بھی اور رولر گھوما کر ان کو لیول کر کے دیا تھا جا کہ ان کو تکلیف نہ ہو سکے دوسری پہلی بات جو ہتی سٹارڈنگ میں جو میں راجکارن میں آیا ہوں یہ روڑ جو رامے جو میرا جو گلی نمبر دس کا جو روڑ ہے فرش نمبر جو درگا والی جو آپ کو جن میں نالے کے اوپر جو روڑ ہے اس کے لیے میں نے بہت جدو جہد کیا الحمدللہ کچھ ہمارے نگر سے ہو گئے تھے اس بنیاد پر ہم نے ان کو جو تو مانگ کی تھی انہوں نے نہیں ماننے کے بعد جو پھر میں نے کہا میری ذاتی خرچے سے یہاں پھر رولر گھمایا لیول کیا یعنی ان کو پھر سمجھ میں آگا ہے کہ ہماری کوئی سوقن آنے والی ہے تو اس بنیاد پر ان کے اندر کچھ پیدا ہوا ہے جلن پیدا ہوا اور اس بنیاد پر انہوں نے جو تو روڑ کی منظور لائی چوتھی دن انہوں نے روڑ کا کام چالو کیا ایسے بار بار ہم نے نیوے دن دیا امتاز جلیل صاحب کو دیا کارپیشن کو دیا ایسے بہت سے ایسے کام ہیں الحمدللہ گناتے گناتے تو تھک جائے گے ایسی نارے گاؤ کے اندر ہم نے کام کیا بانی کی ٹنکی کے لیے میں تقریباً تقریباً تین سال تک جو تو کارپیشن کے چکر کھٹا ہوں جبکہ میں نے پندرہ سو سولہ نیوے دن دیا تو الحمدللہ آج جو ہے تو آج آپ کو دیکھ رہی ہے سولہ سے سترہ کروڑ کی جو اس کی منظوری آئی ہے تو یہ شہسن پر شہسن کے کان پر بات گئی کہ نارے گاؤ کے اندر بہت سکتا ضرورت ہے آج کی آبادی چالیس ہزار کے آبادی ہے آنے والا وقت تو لاکھوں کے تعداد کے اندر چل جائیں گا اطراب کے جو لاکھوں کے لوگ جو ہے تو یہاں پر رہنے اس کے مکانات ہے کہ اس کے خالی پلات ہے کچھ جیسے جو تو ابھی بننے والے تو آنے والا وقت تک کب سے کم ایک لاکھ کے اوپر یہاں کا جو تو لوگ سنکھا ہونے والی ہے اس بنیاد پر میں نے ٹاکی کے مانگ کی تھی تو الحمدللہ آج ٹاکی جو تو آج سترہ کروڑ کی ٹاکی مندر ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے اسے کہہک نیوے دن دیا ہوں روڑ کے کہہک اس کے بعد میں جو ہمارے مدرسے کا جو تو امتیہ جلیل صاحب کے پاس بار بار نیوے دن دیتا رہا الحمدللہ چار سے پاتھ جو ہمارے یہاں کے حفیظ صاحب ہیں جو میدار مدرسے کے ان کے ساتھ میں جا کے کچھ اور دگر لوگ ساتھ میں گئے کہ ایک بار میں نے نیوے دن دیا تو اس بنیاد پر الحمدللہ امتیہ جلیل صاحب نے بھی ہمارا ایک روڑ بنا کے دی وہ ایک نیوے دن کے پر ہوا انشاءاللہ مہنہ تر جدو جہد کے بعد ہی بنا اور نے بگر نہیں کیے چلو بھی ہم نے امتیہ جلیل صاحب کے کام پر брос demandé ہم نے نیوے دن دیا مہان اگر پھلکا کو بھی دیا اور امتیہ جلیل صاحب کے پاس بھی دیا اس بنیاد پر الحمدللہ امتیہ جلیل صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمارے نیوے دن کے پر ہمارے کام کیا ہے تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے اور اس کے بعد یہ کیاوہ تو میں نے ایسے بہت سے کام کیون ہوں جس کے میں نے یہاں پہ جو ایک کیام رکھا تھا جوہے ایک لون کا تو آلاندلاللہ کافی نارے کاو کے لوگ کو سوئے جہاہے تو بگگر بیاج کا ایک لون میں نے جو تو ایک سیسٹم یا ایک سکیم کے اندر لایا تھا تو کہی لوگوں کو میں اس کا ایک لون بھی دلایا ہوں بگر بیاج کا بگر انٹریس کا لون دلیا ہوں اس کے بعد جو ہے تو میں نے اسے بلد ڈونیشن کا ایک بار رکھا ہوں اس کے بعد لو ہے تو میں نے ساڑھے تین سے چار ہزار جو ہے تو مدعن کارڈ کون سے کون سے کام کی دیا ہوں کون سے کون سے کام کرایا ہوں اس کے بعد بنے جو ابھی ہاں کے جو دو پول کا جو خستالہ تھے یہاں پہ باڑ آگئی تھی یہاں وہ باڑ کے حالات کہتے ہیں پریشان تھے تو ابھی بھی وہ کار پیشن بنے جو ہے تو یہ بات ہمارے دانوے صاحب آبدار تھے ان کو بھی ہاں پہ لے گیا آیا تھا دانوے صاحب دیکھو آپ انہوں نے بھی ہاں کے ویجیٹ کر کے انہوں نے پورا سروے کرے تھے لیکن وہ حالانکہ وہ شیوسینہ کے عمدار ہے انہوں نے ہم کو اشوازن دیا تھا دو سال پہلے ہم ضرور بنائیں گے لیکن آج تک وہ شیوسینہ کے عمدار نے بھی جو تو انہوں نے پلٹ کبھی نہیں دیکھا اور ہمارا سوال کا جواب بھی نہیں دیا تو یہ شیاست دار لوگ ہے اس بنیاد میں شیاست میں آیا ہوں میں نے سوچا کہ نئی سالے پورے کے پورے چور ہے پورے کے پورے بامٹے ہیں خود اپن جو تو عرنگ آباد کے لیے کیا کرنا ہے عرنگ آباد کے لیے جو لوگوں نے نے سمارٹ سٹی کا وعدہ کیا تھا لوگوں کا ویکاس کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ میں بائٹ پر دیکھتا ہوں ان کو لوگوں کو لاتا ہوں تو مند میں سے یہ لوگ جو تو نیتا اُتر جاتے جو کیونکہ اشوازن دیکھر چلا جاتے ایسا کوئی عرنگ آباد کا نیتا نہیں ہے آپ ساتھ عرنگ آباد کو تین منتری ملے راجے سرکار کو ایک اندر سرکار سے ایک منتری ہے چار منتری عرنگ آباد کے اندر ہے آپ عرنگ آباد کے اندر تو وہ ڈاولوپنٹ ہونا چاہیے وہ ڈاولوپنٹ ہونا چاہیے لیکن جیرو ہے کوئی جیرو ہے سب تو یہ سب پورے کے پورے چور ہے پورے کے پورے بدماش ہے اس بنیاد پر میں کہا کہ میں ایک اچھا نیتا بن کر بتاؤں گا لوگ جو ہے وعدہ کرتے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا وکاس سروت جاتی دھرم کو لے کے چلتے تو اس بنیاد پر میں سوچا کہ میں پوری ہندوستان کے اندر ایک نمونہ بنا کے بتاؤں گا جس کا ساتھ سب کا وکاس کس کو بولتے سروت جاتی کو کیسے لے چلتے ہندو مسلم یعنی ایکتا کا پایگام کسا پہنچاتے بھائی چارگی کسا کرتے اس بنیاد کے اندر میں جو تو راجکران کے اندر اتراؤ لیکن مجھے راجکران کا شوق نہیں تھا بلکو مجبورن جا تو راجکران کے اندر آنا پڑا یہ جو لوگوں کے جو آج بودھی کا بھی دیکھتے ہم بڑے بڑے جو تو میڈیا کے اندر بے دیکھتے بھائی چارگی کی بات ہوتی ہے سب کی ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوتی ہے یعنی ہم جو تو سب پوری صلو جاتی سب کا ساتھ کی بات ہوتی ہے یہ زبان سے ہوتی ہے صاحب جب دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے سب hindو مسلم کی سیاست چلتی ہے مجید مندر کی سیاست چلتی ہے یعنی پورے جو ہے تو مسلمان کا سب سے زیادہ میں تو ایک آخری پوائنٹ کی باتتا ہوں سب سے بات ہے آج جو اپکشے جو آج بی جی بی کے پر جیسا لگاوا ہے تو میں اپکشے سے یہ بھی کہوں گا کہ بی جی بی کا پچھا چھوڑے اور جو موڈی میڈیا گوڈی میڈیا ہے سب سے زیادہ اس کا بائکٹ کرنا چھہیے سب سے زیادہ کیونکہ آج پورا ہندوستان کے اندر جاتیوات اور فسادات یعنی حالات بگالنے کا کام یہ میڈیا کر رہی ہے میں تو بولوں گا پوری اپکشے پارٹیوں کو جتنی بھی ہے تو ان کا ویروت کرنا چاہیے آپ نے یہ میں آپ کے میڈیم سے ماتیم سے بتا رہا ہوں اس کا ویروت کریں گے تو بھائی چارگی جو ہے تو آج یہ جو ختم کر رہے اللہ بھائی چارگی آئے گی محبت ہوں گی ہم ہندوستان کا گرب پیدا کریں گے کیا واقعی میں جو ہے ہم ہندوستانی ہیں ہم بھائی چاہی آنے ہم بھائی بھائی ہیں ہندو مسلم محبت ہوں گا پیچھا چھوڑو اور میڈیا کا پیچھا کرو یہ گوڈی میڈیا جو ہے پورا محول کو خراب کرنے کا کام کر رہی ہے یہ آپ کے چینل کے مادیم سے پورہ ہندوستان کی باشی کو یہ پیگام بچا رہا ہوں سر ابھی آج کے جو حالات ہے آپ اس کے بارے میں بیان کیے لیکن آج آج جو پوزیشن چاہ گی آج جس ورک پہ آپ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ آگے الیکشن لڑنے کی اچھا رکھتے آپ الیکشن لڑنا جائیں گے ابھی تو میرا گھر سے کینٹڈ رہیں گا مہا نگر پلیگا کے اندر اور الحمدللہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ ایک کینٹڈڈ مہا نگر پلیگا کے اندر میرا جائے گا اور آنے والا وقت میں بتا رہا ہوں الحمدللہ پورے ہندو بھائی مسلم بھائی دلید بھائی ہمارے جتنی بھی جتنے جاتی کے میرے بھائی ہیں ان کو یہ میں پیغام بہتا رہا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے میں آنے والا ویدان سبا کا الیکشن جو ہے تو پورو سے امدار کا الیکشن میں ضرور لڑوں گا اور بتاؤں گا کس کو بھائی چارگی بلتے کس کو اچھا ہی کس کو بھولتے کام ویکاس کس کو بھولتے آج میرے پورو کے اندر میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے چینل کے مادیم سے بڑھ رہا ہوں زبان کر رہا ہوں اشواسن نے دے رہا ہوں یعنی حتمے لڈو نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کھلتے رہا کر کے آپ لڈو کھلتے رہا اشواسن دے رہا ہوں کیا بھئے راجکارنی والے لوگ شیاستدار لوگ جو ہے تو اشواسن دے رہتے میں الحمدلللہ اپنی دیل کے گھرائی سے بڑھ رہا ہوں آپ کی چینل کے مادیم سے میں بتاؤں گا پورو کے اندر میرے ہندو بھائی دلید بھائی مسلم بھائی جو بھی ان کے مسئلے مسائل رہیں گے الحمدلللہ ویدان سبا کے اندر میں کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سر آپ بتا رہے کہ ابھی مہندگر پالی کے الیکشن میں آپ جو ایک آپ کا تو ایک امیدوار آپ ناڑائیں گے اور بھی امیدوار لڑانا چاہ رہے ہیں دیکھو صاحب ابھی فلال تو میکو ابھی میں چھوٹا بڑا نیتا ہوں اتنا بڑا نیتا تو نہیں ہوں لیکن جنتا کی مانگ رہیں گے یہ جنتا کی اپر ہے کہ بھئے صاحب خواہ صاحب آپ جو بھی پارٹی سے لڑیں گے پھر آپ اکسے لڑیں گے اب آپ کی جمعے کے اندر یہ محلے سے آپ کو ایلیکشن لڑانا ہے یہ محلے سے ایلیکشن لڑانا ہے تو الحمدللہ جنتا کی مانگ کے اوپر جو بھی مجھے مانگ کریں گا الحمدللہ کہ ہم ہمارے کیانٹر یہ محلے میں ہم کھڑا کرنے چاہتے آپ کے مادیم سے آپ کے گھڑ سے آپ کے اس سے تو الحمدللہ اورنگاباد کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں اورنگاباد کی جنتا سے جو بھی اگر سے مجھے اس کا جو تو عزازت دیں گا کہ ابھی ہم کو آپ کے ساتھ میں جو تو لڑنا ہے آپ کے جو تو آپ کے مشہورے سے ساتھ میں لڑنا ہے تو الحمدللہ وہ محلے کا بھی میں وعدہ کرتا ہوں تو الحمدللہ اس کا جو تو ایک اسمارڈ محلہ بناؤں گا اسمارڈ سیٹی بناؤں گا اسمارڈ ایریا بناؤں گا اور اسمارڈ جو ہے تو پورو کا ایریا بناؤں گا اور اللہ نے زندگی دی الحمدلللہ میری امید میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ پورے اورنگاباد کے اندر ایک بھائی چارگی کا ایک نمونہ بنو کے اندر ایک بھائی چارگی ہے اتنی محبت ہے کہ ہر جاتی کے اندر اتنی اخلاق ہے اتنی صلاحیت ہے الحمدللہ میں جو تو وہ بھی کوشش کروں گا سب آپس میں جوڑنے کی محبت بھائی چارگی پیدا کرنے کے اندر یہ لوگا جو ہے تو خاصدار بن گئے عمدار بن گئے لوگوں کو اشواس اندر رہے آج جنتہ پریشانے سا ہر چیز سے کل میں ایک بائٹ دیکھا ہے فلان فلان لوگوں کے جو ہے تو ایسے سے روڑے ایسے سے خستالاتے لوگا ایک ایک اس سے روڑے عمدار کے نام سے خاصدار کے نام سے نگر سیوک کے نام سے کہ ہماراں وکاس نہیں ہو رہا وہ دیکھ کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی سالہ یہ نیتا لاکو روپے کرو روپے جو ہوتا اپنے جو دھاپ لیتے اور جنتہ کا کچھ کام نہیں کرتے اس بنیاد پہ میں راجکران میں اترہا ہوں کہ میں تاکہ جو ہے تو ان کو بھی سبک سکا سکو جو بھرشتے چار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتا سکو کیا چی حقیقت کیا ہے جو لوگا لاکو کروڑوں روپے جو ہے تو جمع کر کے جو تو اپنے جو تو تھیجنوں بھی بھر رہے ہیں جنتہ بھوکی مر رہی ہے یہ جنتہ کا پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے الحمدلللہ عرنگا بات کے اندر جو بھی بھرشتے چار کریں گا میں اس کے مخالیب چلوں گا انشاءاللہ کل آپ کو ایک ویڈیو وائرل ہوا آپ نے چینل پیس پہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ایک نیمیتن دیئے بھی مانگر پالک آیوک کے مینی گھاٹی کے لیے تو سارا آپ کو وہاں سے کیا جواب دیا ہوگا الحمدلللہ اس کے اندر ہم کو جادہ جادہ بڑی بات تو نہیں انشاءاللہ میں جنتہ کو بھی دیکھ اشواصن تو نہیں دیتا ہوں لیکن بھروسہ دل رہا ہوں اشواصن غلط ہوتے میں بھروسہ دل رہا ہوں دو سے تین مہنے کے اندر انشاءاللہ یہاں کے مینی گھاٹی کا اوٹ گھاٹر ہوں گا اور آنے والا وقت یعنی یہ کیام ہونے کے بعد جو میرا بھی آدار کارڈ بنانے کا جو کیام چڑھ رہا ہے اس کے بعد جو میں یہاں نئے کاریشن میں نے کاریٹر صاحب سے بھی بات کی جو ابھی الحمدلللہ میں نے فارم بھی لیا ہوں پانچ ہزار فارم لیا ہوں الحمدلللہ لوگوں کا نام ڈالنے کی کوئیشش کروں گا اس کے بعد وہ کیام چال ہونے والا ہے وہ کیام کے بعد اللہ جو ہے تو میں بھی فرمی چھے وہ تو آن لین ہے آن لین میں جو ہے تو یہاں پہ الیکشن کارڈ بھی چالو کرنے والا ہوں اس کے بازوں میں میرے کا آپیز ہے اور بازوں میں جو ادھر سے جو ہے تو اپنے راشن کارڈ کا فارم برے جائیں گے اور ادھر سے آن لائن جو ہے تو الیکشن کارڈ بنا جائیں گے سر جیسا کہ آج اورنگ آباد کی جنتہ نے مان کی تھی اسٹیت کمار پانڈے جی جو مہانگر پالی کا کیا ایوٹ تھے کو اٹھا کے اب چوہتری صاحب کو لائے گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے تو وکاس ہوں گا کیا پہلے وکاس رکا واتا ہوں گا اس کا آپ کو ایسا لگتا ہے علم دللہ امید تو ہے دکٹر صاحب سے سو فیل سے تو امید ہے کیا دکٹر صاحب آپ جو ہے تو خرے خرے ہوتریں گے جیسا جو پہلے جو ہمارے اسٹیت کمار پانڈے صاحب سے پوری جنتہ اورنگ آباد کی ناراز تھی پوری اورنگ آباد کی ایسا آپ کس سے بھی آپ جو ہے تو میں لے لو سروے کر لو تو ایسا کوئی خوش نظر نہیں آیا جو ہمارے اسٹیت کمار پانڈے صاحب نے جو اچھا کام کیا ہے تو میں تو ریل بود رہا ہوں چاہے اس کا بھی انجام آگے کچھ بھی ہو وہ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب بھی دیں گے ہمارے پاس پوراوی بھی ہے ایسا نہیں ہم جو بات کرتے ہیں چینل کے مادیم سے تو پوراوہ رکھتے ہیں پہلے پر ثبوت رکھتے ہیں ٹھوک ثبوت جب اس کے دنگے کی چھوٹ پر چینل کے پر ہم بات کرتے ہیں ایسا ہم عدوری بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کے جیسا منگھڑت باتیں نہیں چلتی ہیں ہم ثبوت کے ساتھ قائدے میں رکھے کائدے کے دائرے کے اندر بات کرتے ہیں جیسی آپ نے پوچھا ہے کہ میں آپ کو امید ہے الحمدلللہ امید ہے اگر سے امید جنہوں کھرے اترے تو بات ہمارے لئے تو لبایک ہے ان کا استقبال ہے ہم ان کی جو ہے تو تاریب بھی کریں گے چینل کے مادیم سے یا ان کو دنیا کے اندر یا تاریب بھی کریں گے ورنہ اگر سے ہمارے کہیں بھی سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب غلط کام کر رہے تو پوری میڈیا کے اندر جو تو الحمدللہ اس کا نمونہ بھی تم دیکھیں گے جیسا اس سے پہلے حسنید کمار پانڈے صاحب کا دیکھا میں نے دس بارہ باہت ہے جو حسنید کمار پانڈے صاحب کی بھی دیا تھا ان کے خلاب کہ حسنید کمار پانڈے صاحب یہاں ایسا کر رہے یہاں ایسا کر رہے ٹوٹل دیا تھا الحمدلللہ اگر سے انہوں کھڑے اترتے ہیں کام کے اندر ہم کو کچھ نہیں چاہیے آپ کام کرو الحمدلللہ آپ کا استقبال ہے ہمارے پاس اور پوری اورنگباد کی جنتہ کے پاس سر آخری سوال آپ پرسو ہمارے آزادی کا 75 سال پورا ہو رہے ہیں پندر آگش منایا جا رہا ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کیا سندیزہ دینا چاہیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی سوال پوچھے آخری میں آپ نے جو ہے تو الحمدلللہ یہ تو ہمارا حق ہے ہمارا عدیقار ہے ہمارا سویدان ہے بڑا اپنے سوال جو ہے تو یہ تو آپ انہیں تو آلہ ہو گئے تھے لیکن سب سے بڑا سوال ہے حساب یہ بہت سب سے بڑا اہم مددہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ کیا پیغام پہنچھنے جاتے ہیں تو تمام میں برادن اسلام ہمارے ہندو مسلم سیخ عیسائی جتنے ہندوستان کی واسی ہے جیسا موڈی جی نے سن اٹھرہ سو گئے یعنی دو ازار اٹھرہ کے اندر جو ہے بہت مختصر انداز سے کہا تھا کہ ہر گھر ایک پکا گھر رہیں گا پکے گھر میں جو ہے تو ایک نل رہیں گا نل میں جڑ رہیں گے پوری ناغری کو ہندوستان کا ایسا ایسے ان کا وعدہ تھا جو لڈو کھیڑ رہے آج لوگا پورا وہ لڈو لے رہے کہ موڈی جی اب ہم کو کب گھر بنایں گے کب گھر بنا کے دیں گے ایسے موڈی جی کے خوکلے وادے ساپ سو یعنی آج سو کتنا میں نے کل پڑا ہوں پورے ڈیبیٹ کے اندر میں نے اس کے اندر کافی لیا ہوں پوری میرے پاس تو ابھی دھیان نہیں رہا میں نے مکتصر پڑا اس کے اندر کتنے لاک کروڑ کا جو کفلا ہے بھی دس لاک کروڑ دس لاک کروڑ روپے جو موڈی جی نے اٹھائے تھے بینک سے جو اٹھائے تھے تو آپ موڈی جی نے تو اس کا بھی اسلام جنتاں کو دینا چاہیے نا بے ایڈی جو اندر لگا دیئے پہ ہندوستان کے لوگوں کو پر چلو ٹھے رہے جانے دو یہ موڈی تو باد میں بولتے رہیں گے لیکن میں تمام ہندوستان کے واسیے سو جو اپیل کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں جو ہے تو موڈی جی نے گھر وہ حاصل کیے بتائیے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستان سے کتنا محبت کرتے وہ موڈی جی کے وادے کو چھوڑ دیجے آپ کہ وہ پکے گھر بنایں گے جب لگائیں گے وہ موڈی جی پکے گھر بناتے نہیں اور جھنڈا لگاتے نہیں آپ اپنے سینے سے لگا کے اور تمام میں جو جو ایک ریلوے سٹیشن بسٹان پر جو پھوٹ بار پر لوگ سوتے ہیں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ تمام ہم کو ہندوستانی ہیں آپ مانگنے والے وہ بیکاری ہو جو بھی ہو تو ایک پیغام ہندوستان کے وزیر اللہ کو آپ بتائیے کہ ہم مانگتے ہیں بھٹ بار پر رکھتے ہیں جیسے وعدہ آپ نے کرے تھے آپ نے ہمارا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن آج ہم ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت کرتے یہ ہمارا پیغام ہے یہ ہم محبت کرتے ہیں ہم ہمارے سینے سے لگاتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر گھر جئے تو اس کا زندہ لگا کر ایک ہمارا ہندوستان رہنے کا جو ہے تو ایک گھر وحسل کیجئے اور ہم کو کتنی محبت ہندوستان سے کیوں کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی رہی اس کے اندر سب سے زیادہ قربانی دی تو مسلمانوں نے دی آج اتیاز انہوں نے جو جو میٹانے کا کام کیا ہے آج ہم کو پورا اتیاز معلوم ہے پوری ہم اتیاز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ رہی قربانی رہی اور مسلمان سب سے زیادہ اس کے اندر شہید ہوئے تو وہ مسلمان ہیں بڑے بڑے راجاؤں نے اس کے اندر جو تو اس کے اندر خربانی دی بڑے بڑے علماؤں نے قربانی دی بڑے بڑے جو ہے تو اس کے اندر راج کارنوں کے لوگوں نے بھی قربانی دی سب سے زیادہ یوگدان اور قربانی رہی تو وہ مسلمانوں کی رہی اس منیات پر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ حق عدا کرے ہندوستان رہنے کا انشاءاللہ میں دنیا کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ اپیل ہے شکریہ صلی اللہ یہاں پہ جو ابھی نارے گاہو میں ساہت کا پڑھن صاحب نے جو یہ آدھر کارٹ کا جو چالو کرے ہوئے آٹین کا جو اسکین چالو کہ اس سے آپ لوگ کو کیا خواہد ہوئے جی یہاں پہ نارے گاہو میں آدھر کارٹ کا فری میں کیامپ رکھا گیا یہاں کے جو بھی گریب لوگ ہے اور جو بھی میڈل کلاس بھی لوگ ہے اچھی بھی ہے سارے جو بھی مومیڈینز لوگ ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کو یہاں تک کی جانکاری رہتی بھی نہیں سیٹی میں جاتے پھر ریٹن آتے پھر سیٹی میں جاتے ایسے میں ان کو بہت ساری پرابلم ساتھی ایک تو گھر والے رہتے ہیں نہیں ساتھ میں یا تو پھر لیڈیس کو الون جانا پڑتا ریٹن بھی الون آنا پڑتا اور ساری معلومات نہ ہونے کے وجہ سے بار بار آفیس کے چکر کاٹنا پڑتے سیٹے میں جانا پڑتا اس کے وجہ سے جو یہاں کے جو بھی لیڈیس ہیں نارے گاو کی ان لوگ کو بہت دکتیں آ رہی تھی اور یہاں تک کہ ان کے بچے دو دو تین تین سال کے گئے لیکن ان کے جو آدھرکارڈے وہ کھک سے بن بھی پایا اس کے وجہ سے وہ سرکاری اوڈنہ کا لاب نہیں اٹھا پا رہے تھے تو یہاں پتھان صاحب نے فری میں آدھرکارڈ کا کیامپ رکھا ہے الحمدللہ یہاں کے لوگوں کے کافی سارے دو تین دل سے بند رہے آدھرکارڈ اور یہاں کے لوگوں کو سبی کو خوشی ہوئی کہ یہاں پہ فری میں آدھرکارڈ کیامپ رکھا گیا نیو آدھرکارڈ کے لیے بھی فری ہے اور جو کریکشن والے ہیں اپڈیٹ والے آدھرکارڈ اس کے لیے صرف پچاس روپے فیس رکھی گئی ہے تو میں پتھان صاحب سے شکریہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی مدد کی تاکہ ان کو سرکاری یوجنہ بھی بچوں کی ساری چیزوں کے لیے آدھرکارڈ بہت ضروری ہے تو میں ان کو بار بار تھینکیو کہنا چاہوں گی